یہ مندی تو مندی اب پیاز مار رہا ہے مہنگائی سے لوگ ترست ہیں راجدانی دلی سمیں پورے اتر بھارت میں پیاز رولا رہا ہے دیش کے کئی حصوں میں ایک بار پھر سے پیاز کے داموں نے آسمان چھولیا ہے دلی سے لے کر ممبائی اور دیرادون سے لے کر چرنائی تک کے بازار ایسے ہیں جہاں پیاز کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں حالت یہ ہے کہ پیاز کے نام پر اب لون دیا جا رہا ہے پیاز کے نام پر لوگ قسمیں کھا رہے ہیں لوکر میں پیاز کو رکھا جا رہا ہے دیکھئے چھے تصویریں یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ راجدوں کے الگ الگ شہروں کی یہ تصویریں ہیں کہیں اسی کہیں سو کہیں سو کہیں پانچ جا پہنچا ہے پیاز کا دام سو بیس روپے کلو تک ہو گیا ہے اگر آپ پڑھائی زمین مکان یا پھر بزنس کے لیے لون لینے جا رہے ہیں تو لک جائیے خبردار ہو جائیے کیونکہ اب اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہو گئی ہے پیاز سونا نہیں چاندی نہیں آدھار کارٹ گرگوی رکھئے اور لون پر لے جائیے پیاز پیاز کی ویلی سمجھ رہے ہیں آپ پیاز کو لوگر میں سرکشت رکھا جا رہا ہے پیاز نہیں ہیرے جیورات ہو گئے یہ تصویریں ہیں بمبم بھولے بھنڈاری کے ترشور پر بسنے والی نگری بنا رسکی وہی وارانسی جو پڑھان منتری نرین مودی کا سنسدی اکشیتر ہے آدھار کارٹ گرگوی رکھر پیاز دینے کا کام سواجوادی پارٹی کے کارکرتہ کر رہے ہیں اس کے لیے سفہ کارکرتاؤں کی اوٹ سے بخائدہ دھکان کھولی گئی ہے اور پھر لوگوں کو آدھار کارٹ کے بدلے ادھار میں پیاز دیا جا رہا ہے کھانے کا ذائقہ پڑھانے والی پیاز اب جیب کا ذائقہ بگاڑ رہی ہے مندی تو مندی صاحب اب مہنگائی بھی مار رہی ہے پیاز کی خرید آم آدمی کے بس سے باہر ہے ڈلی سے بھوپال بھوپال سے لگناؤ لگناؤ سے جیپور ہر جگہ پیاز کے دام پچاس روپے کے اوپر ہی پائے گئے پیاز کاٹنے سے پہلے ہی پیاز آسو نکال رہا ہے شہر شہر جب ہماری ٹیم پیاز کے بھاو جاننے نکلی تو لوگوں کا تو یہی کہنا رہا کہ مہنگائی ڈائن کھائے جات ہے 120 روپے کلو تک ہو گیا ہے مہنگائی ڈائن کھائے جات ہے پیاز کے کھلت کے کارن دیش کی الگ الگ حصوں میں اس کے ریٹیل ریٹ 80 سے 120 روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں بلی میں جہاں پیاز 100 روپے کلو ہے تو وہی جیپور میں 80 روپے کلو پریت کوٹ میں 80 روپے تو بھوپال میں پیاز کے دام سینچوری لگا رہے ہیں کبھی ہم لوگ سوچے بھی نہیں تھے کہ پیاز کے لیے اتنا مارا ماری ہوگا لگی چکا ہے آج پہ تو شرطک ہے ہی سا اور ابھی تو میں نے آج پیپر میں یہ پڑھا کہ 120 روپے کلو تک ہو گیا ہے دو ڈھائی مینہ تک چلیں گا جب تک اپنے حقی پیاز نہیں آئے گی اندور کی لوکل پیاز اچھی آلت نہیں ہے کیونکہ غریب آگے کے لیے کھانے میں پیاز جو ہے وہ ایک بہت ارزمت چیز ہے پرنٹ اس کے سٹپ لیے جانے چاہیے ارزمت چیز ہے پرنٹ اس کے سٹپ لیے جانے چاہیے چارے بجے سے لگا رہتا ہے پیاز کے چاہیے سرکار اور پیاز کاروباریوں کا کہنا ہے کہ مہاراش اور مدھی پردیش میں بھاری بارش کی وجہ سے پیاز کی فصل برباد ہو جانے کا اثر پیاز کی تھوک اور خودرا قیمتوں پر پڑ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سال دسمبر کے انتے تک پیاز کی قیمتوں میں کمیں آ سکتی ہے اس سال خریف سیزن کے پیاز کی پسل خراب ہونے کے کارن اب ساری امیدیں آیات پچک گئی ہیں دیش کی سرکار کو یاد رکھنا ہوگا کہ پورو میں اندرہ گاندھی سے لے کر شیلہ دکشید تک ایچے تمام مددے آئے ہیں جب پیاز نے راجہ کو رنک بنایا ہے اور انہیں گرد کے اندھیروں میں دھکیلا ہے بہرحال بات بازار کی چل رہی ہے تو ابھی دسمبر تک جب جب دیش کی جنتہ پیاز کٹے گی تب تک اس کے آنسو نکلیں گے اور دھگنی رفتار سے نکلیں گے بیرڑپٹ انڈیا نیوز